آج ہم اپنی شو میں جو مددہ لے کر کیا ہے وہ مددہ ہے گودی میڈیا نے پی او کے پر بھارتی سینہ دوارہ کارروائی کی فرضی خبر پھیلائی جس کو لے کر کے باقاعدہ بھارتی سینہ نے ہی کھنڈن کیا کہ جو خبر گودی میڈیا پھیلا رہی ہے وہ خبر جھوٹی ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے گودی میڈیا کے کچھ پترکار جنہوں نے باقاعدہ جم کر کے پوسٹ کرنا شروع کر دیا نہ کوئی خبر نہ کسی طرح کی کوئی حل چل نہ کسی طرح کی کوئی کارروائی لیکن گودی میڈیا کے پترکاروں کو پہلے ہی پتا چل گیا کہ کتنے ٹھکانے دوست ہو گئے ہیں کیسی ائر سٹرائک کی گئی ہے اور کیا کیا ہوا ہے سب کچھ انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں بیان کر دیا جبکہ وہاں پر ایک چڑیا نے بھی پر نہیں مارا تھا باقاعدہ آرمی نے خود اس کی پوسٹی کی کہ یہ خبر جھونٹی چل رہی ہے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں روبی کا لیاقت سات بچ کے چار منٹ انیس نومبر دوہدار بیس کوئی ٹوئٹ کیا گیا جس میں لکھا گیا پی اوکے میں ہندوستان کی سینہ کی ایک اور بڑی ٹارگیٹڈ سٹرائک کئی آتنگ کی ٹھکانے دھوست بارود سے ہوگا سب کا سواگت ہیش ٹیک چلایا اب کی باہر پی اوکے پار پی اوکے ہوتا ہے پاکستان اوکیوپائیڈ کشمیر جسے ہندی باشا میں کہتے ہیں پاکستان ادھیکرد کشمیر یعنی کہ جس حصے پر پاکستان کا قبضہ ہے کشمیر کے پر اسے پی اوکے کہا جاتا ہے بھارت کا ادعوہ ہے کہ وہ بھارت کا حصہ ہے پاکستان نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے تو باقاعدہ روبی کا لیاقت میں صاف طور پر کہہ دیا ایرس ٹرائک ہو گیا یہاں تک کہ انہوں نے آتنگ کی ٹھکانوں کو بھی دھوست کر دیا اس کے پیچھے پیچھے چلے آئے دیپک چوراسیہ سات بج کے چار منٹ پر روبی کا لیاقت آتی ہیں تو سات بج کر کے آٹھ منٹ پر دیپک چوراسیہ آ جاتے ہیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ان کا نام چوراسیہ کی جگہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا دیپک چوراسیہ لکھتے ہیں پی اوکے میں بھارت کا اب تک کا سب سے بڑا ایرس ٹرائک اب تک کا مطلب انہوں نے اتحاسی بدل کر کے رکھ دیا کئی آتنکی ٹھکانے دھوست سینہ کے جوانوں کا آپریشن سفل انہوں نے آپریشن کو بھی کامیہ بنا دیا جبکہ وہاں پر کوئی کار روائی ہی نہیں ہوئی ہے کوئی آپریشن ہی نہیں ہوا ہے اور انہوں نے سارے اتحاس کے ریکارڈ توڑ کر کے رکھ دیئے اس کے پیچھے پیچھے آتی ہیں انجنا اوم کشیب انجنا اوم کشیب کو کیسی پتا چل جاتا ہے کہ یہ فرضی خبر چل لیے تو سات بچ کے انتالیس منٹ پر شام کو ان کا ٹویٹ آتا ہے سینہ نے پی او کے میں آج کسی بھی طرح کی سینہ اسٹرائک کا کھنڈن کیا ہے مطلب جو پہلے جو دعوے ہو رہے تھے تنی بڑے بڑے وہ سب فرضی نکلے اس کے بعد آتا ہے بھارتیہ سینہ کی طرف سے باقاعدہ صفائی اور اس کو اے این آئی نے ٹویٹ کیا جس میں باقاعدہ جو بھارتیہ سینہ کے ڈیریکٹر جنرل آف ملیٹری بھارتیہ سینہ کی پی او کے میں کارروائی کی خبریں جھوٹی ہیں اب آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کسی طرح کی کوئی ڈریل کوئی کارروائی نہیں کی گئی سینہ کی طرف سے اور گودی میڈیا کے پترکاروں نے باقاعدہ آتنگ کی ٹھکانے بھی دھوست کر دیئے آپریشن کو سفل بھی منا دیا یہاں تک کہ سب سے بڑی ابھی تک کی سب سے بڑی اے سٹرائک قرار دے دیا دیپکچو رسیہ نے تو اب سوال یہ اٹھتا ہے ایسے پترکاروں کا کیا ہونا چاہیے ان پر کیا کارروائی کی جائے کوئی طریقہ ایسا ہے جس سے ان کے مو پر بندی لگائی جا سکے کہ کم سے کم جھونٹ بولنا تو بند کر دو آپ لوگ کیوں دیش کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہو آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر